موسیقی یہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا دیش ہے یہ آیادی یہ آیادی ہمیں شہید اعظم بھگر سنگھ راج گروہ سکھ دیب مدل لال ڈھینگرا کرتار سنگھ سرابا چندر شکرا یا جانی میں اپنی جوانی میں گلے میں پھانسی کے رسے لٹکا کے یہ آیادی ہمیں دیئے یہ ان کے کسی باپ دادے کی جگیر نہیں ہے اس کو بھی اندر کر دو جو ہسپتال بناتا اس کو اندر کر دو جو سکول بناتا اس کو اندر کر دو کانگریس پارٹی کے کھاتے فریز کر دو کسی کے نیتہ فریز کر دو ایسے جیتے ہیں ہم وہ پتے نہیں ہیں جو شاک سے ٹوٹ کر گر جائیں گے آندھیوں کو کہہ دو اپنی اوقات میں رہیں یہ سمجھتے کیا آئی ہے اربین کیدریبال کو اندر کر دو ہیمن سورین کو اندر کر دو اس کے گھار ایڈی پیج دو اس کے گھر اس کی ایم پی شپ کینسل کر دو اس کا گھار چھین لو ارے مالک تم ہو ان گھروں کے مالک تم ہو ان گھروں کی مالک ایک سو چالیس کروڑ جنتا ہے کوئی پتہ نہیں کس گھر میں لوگوں نے کس کو پہنچانا ہے یہ غلط فہمی میں ہیں حکومت وہ کرتے ہیں جن کا دلوں پر راج ہوتا ہے یوں کہنے کو تو مرگے کے سر پہ بھی تاج ہوتا ہے آج سنیتا جی آج کلپنا جی بیتھے ہیں سونیا جی بیتھے ہیں میں نمشکار کرتا ہوں نمن کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے دکھ جھیلے انہوں نے کیا کیا نہیں دیکھا اپنی زندگی میں آندیاں طوفان جھیلے لیکن پھر بھی اتنے حوصلے والے بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ ہے آپ کا پیار جو ہے سب سے بڑی آکسیجن آپ کا پیار ہے یہ تعلیاں کسی کو ایسے نہیں ملتی کسی کو دہاڑی دے کے موہدی موہدی کروانا بہت ہیزی ہے جب کوئی دل سے بولتا ہے نا وہ بات اثر رکھتی ہے جب دل سے بولتا ہے یہ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں جیسے راہل جی کہہ رہے ہیں یہ دیش کو نفرت کی آنڈھی میں لے کے گئے ہوئے یہ یہ سی اے یہ لے کے آئے میں پارلیمنٹ میں تھا میں ایم پی تھا تب میں نے کہا جی مجھے بولنے کا موقع دیجئے کہہ دے نہیں جی میں نے کہا جی تیس سکنڈ کہتے جی میں نے کہا جی تیس سکنڈ کہتے تیس سکنڈ میں کیا بولوگے نہیں میں نے کہا جی بیس سکنڈ کہتے بیس میں نے کہا ہاں سپیکر صاحب کہنے لگے آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے آپ تو میں نے بیس سکنڈ میں بولا میں نے کہا لمبے سفر کو میلوں میں مت بانٹیے قوم کو قبیلوں میں مت بانٹیے ایک بہتہ دریا ہے میرا بھارت دیش اس کو ندیوں اور جھیلوں میں مت بانٹیے ارون کیجریوال کو تو گرفتار کر لوگے لیکن اس کی سوچ کو کیسے گرفتار کروگے جو لاکھوں ارون کیجریوال دیش میں پیدا ہو چکے ہیں ان کو کس جیل میں قید کروگے ارون کیجریوال ایک بھکتی نہیں ہے ارون کیجریوال ایک سوچ کا نام ہے انڈیا گر جوڑ اکٹھے ہیں سابق اکٹھے ہیں آج سبی کے میرے خیال میں کہیوں کہ تو کیمرے بھی کامپنے لگے ہوں گے یہ کٹھے کیسے بیٹھ گئے یہ چاہتے نہیں ہم کٹھے بیٹھے کبھی یہ ادھر سے کبھی ادھر سے کوئی احواہ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب کو کہ آؤ کٹھے ہو جائیں اور ان بھشتہ چاریوں کو کہہ دو بھگونت مان نے بولا تھا ان بھشتہ چاریوں کو کہہ دو کہ جتنے مرجی کٹھے کر لو پیسے ہیرے موتی مگر خیال اتنا رہے کفن پہ جیب نہیں ہوتی کوئی پیسہ ساتھ نہیں جائے گا لوٹ لو دیش کو کتنا لوٹ رہے گریبوں کی بدوائیں نہ لو گریبوں کی بدوائیں نہ لو ہر بات پہ جھوٹ چل رہے ہیں ہر بات پہ جھوملہ چل رہے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ جھوملے پہ جھوملہ ابھی جھوملے بنانے والی فیکٹریاں چل رہی ہیں ابھی آنے والے دنوں میں آپ کے پاس نئے نئے جھوملے آئیں گے یقین مت کرنا میں نے تو پارلیمنٹ میں بول دیا تھا میں نے کہا جی پندرہ لاک کی رقم لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے پندرہ لاک کی رقم لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے کالے دھن کے بارے میں سوچتا ہوں تو سیاہی سوک جاتی ہے ہر بات ہی جھوملہ نکلی موڈی جی اب تو یہ بھی شک ہے کیا چائے بنانی آتی ہے مجھے لگتا چائے بھی نہیں بنانی آتی ہوگی جس قسم کا جھوٹ چل رہا ہے دونوں ہاتھ اوپر کھڑے کر کے دو نعرے لگا دیجئے انکلو انکلو بھارت مطا کی وندے بلے سانے حال بہت بہت دنے بار بہت بہت دنے بار